بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ویلاغومنٹریو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان ساتھ زاہد ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے پہلے آپ کو ایک لاہور کی اندرون لاہور کی بنیادی طور پر بڑی ہی مشہور ایک مسجد ہے اس کی ہسٹری کی بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا اور پھر ہم بات کریں گے کہ اس مسجد کا بابا بلے شاہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے اس بارے میں بھی بات ہوگی اور اسی وساطہ سے ہمیں یہ بھی جاننے کا موقع ملے گا کہ لاہور کے اندر بابا بلے شاہ کے جو روحانی استاد ہیں وہ بھی مدفون ہیں ان کی کیا کہانی ہے یہ تمام کی تمام سٹوری جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا تو ریکویسٹ یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین آج اس مسجد کی میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس مسجد کا سب سے پہلے اگر میں نام آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس مسجد کو اونچی مسجد یا پنجابی میں اچھی مسجد کہا جاتا ہے اور جو یہ مسجد اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ اندرون بھاٹی گیٹ کے اندر واقع ہے جب آپ بھاٹی گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں جو اگر میری سائٹ سے جہاں سے میں آتا ہوں وہاں سے پہلا گیٹ پڑھتا ہے اور ہارڈلی میرا خیال ہے کوئی ہاف کلومیٹر آپ آگے جائیں گے تو آپ کے لیف سائٹ پہ ایک بڑی خوبصورت اور ٹائلوں سے مزگین ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی یہی آپ کی بنیادی طور پر اونچی مسجد ہے بھاٹی گیٹ کے اوپر ایک الیدہ پورا سمجھ لیں کہ ایک اپیسوٹ میرے چینل پر موجود ہے اسے آپ لازمی فالو کیجئے گا اونچی مسجد اسے کیوں کہا جاتا ہے نام سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ یہ اونچی ہے مسجد اور اس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی سٹیپس چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے اور یقینی طور پر تقریباً سیون فیٹ جو ہے سات فٹ یہ بنتے ہیں بات کی جائے اس کی تاریخی اہمیت کی تو انفورچنیٹلی سب سے پہلے تو یہ آپ کو دیکھ کر یہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اب یہ وہ مسجد نہیں رہی جو قرآنی کیسی دور میں ہوا کرتی تھی اور وہ مسجد دھائے گئی وقت کے حساب سے معاملات اس کے بدلتے رہے اور قرآنی مسجد اگر آپ دھونڈے بھی تو یہاں پر آپ کو نظر نہیں آتی کوئی نقش و نگار نظر نہیں آتے کوئی فریس کو ورک آپ کو نظر نہیں آتا اور کوئی پرانی امارت پرانی امارت کی جو اینٹ ہوا کرتی جیسے ہم نانک شاہی اینٹ کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی تو معاملات اس کے پرانے ایسے کوئی نہیں رہے برحال اس کی تاریخی اہمیت ہے وہ میں آپ کو اسے اجاگر کرتا ہوں کل اس کی دو منزلیں ہیں اور نیچے والی جو منزل ہے یہ نیچے والا جو سارا فلور ہے وہ سارا سوم و سلات کے لیے مختص کیا گیا ہے جہاں پہ پانچ وقت کی باجمات نماز ہوتی ہے اور اوپر والے فلور میں جو یہاں کے کاری صاحب ہیں جن کو یہ مسجد دی گئی ہے جو بقاعدہ یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں وہ ان کی رہائش ہے اور وہ وہاں اوپر فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ٹائلوں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پھولوں کے نمونے اور قرآنی آیات نظر آتی ہیں اوورال اس کے معاملات یہ ہیں اس کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج کر دیا گیا ہے اور آپ اس کی جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر اگر یہ پرانی مسجد ہوتی اور پرانے حالت میں ہی رکھی جاتی تو اس میں آپ کو بہت سارا فریسکوور خطاتی اور پھول اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی but unfortunately کیونکہ وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں اس لئے یہ مسجد جو ہے وہ برائے نام پرانی مسجد ہے نام اس کا پرانا رکھا گیا ہے دو روایتیں موجود ہیں دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر کے دور میں مسجد بنائی گئی تھی ایک تو روایت یہ ہے جو نسبتاً کمزور روایت کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن جو زیادہ مستنت معلوم ہوتی ہے اور جس کے ایک آدھے ریفرنس بھی آپ کو کتابوں میں مل جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یعنی عالمگیری دور کی بنی ہوئی مسجد ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اگر آپ کنیہ لال کی کتاب پڑھیں تو اس میں واضح طور پر انچی مسجد کو عالمگیری دور سے اٹیچ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ عالمگیر کے دور میں جو مسجدیں بنتی تھیں وہ زیادہ تر ایلیویٹڈ مسجد ہوا کرتی تھی بلندی پر بنایا جاتی تھی اگر ہم لاہور ہی کی بادشاہی مسجد دیکھیں تو اس کے بھی معاملات اچھ ایسے ہی ہیں تو کیونکہ ریفرنس یہ کہتا ہے اور روایتیں یہ کہتی ہیں تو اس سے ہم زیادہ کوشش یہی کریں گے کہ اورنگزیب کے ساتھ ہی ہم اس کو سمجھیں اس کے علاوہ جو آگے بابا بلشاہ کی سٹوری جو آگے میں لنک اپ کروں گا اس کا بھی کہیں نہ کہیں عالمگیری دور ہی سے سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ اس کے ساتھ رہیے آگے ہم چلتے ہیں اور یہ جو مسجد ہے یہ صرف اور صرف جب نماز کے اوقات ہوتے ہیں تب اپن ہوتی ہے اور میں مجھے خود بھی جو ہے وہ کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا تھا اور جب ریکویسٹ کی کاری صاحب سے وہ سوئے ہوئے تھے وہ میرے لینی چاہے اس کے بعد یہ مسجد کو اپن کیا گیا اور پھر میں اس کے اندر گیا سارے معاملات دیکھیں مسجد کے اندر جو طلبہ ہیں دور دراز کے علاقے سے آنے والے ان کے لیے مدرسہ بھی قائم ہے جہاں قرآن مجید کی جو بقائد کی سے تعلیم دی جاتی ہے اس کے معاملات چلتے ہیں اس کے مرکزی ہال کو اگر آپ دیکھیں تو لائٹوں سے بڑا خوبصورت سجایا گیا ہے اگر آپ اندر انٹر ہوتی ہیں تو سامنے دیکھیں تو یہاں پر مسجد کا نام وہ شاہ انایت قادری سے بتایا جاتا ہے وہ ان کے نام سے منسلک ہے شاہ انایت قادری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس مسجد کے پہلے امام تھے اور شاہ انایت قادری کا جو عراہ ہے یہ اگر ہم غور کریں کیلکولیٹ بھی کریں تو یہ اورنگزیب کا عراہی آلموس بنتا ہے تو یہ بہت بڑے پنجابی کے ایک شاعر تھے اور بابا بلے شاہ یہ ریسنلی ایک انڈیا میں گانا بھی آیا تھا رنبیر کپور کا جس میں راج اردیہ بلے آہ سن لے پکار بلے آہ تو یہ وہ جو بلے آہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ بابا بلے شاہ ہی کا ذکر ہو رہا تھا برحال یہ بابا بلے شاہ کے روحانی استاد تھے اور یہ اگر ہم ان کی بات کریں شاہ انایت قادری کی تو یہ شاہ جو ہے وہ ایک دوسرے لقب تھا ان کا شاہ ان کی کاسٹ نہیں تھی کاسٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ ایک آرائی فیملی سے بلونگ کرتے تھے اور ان کا جو شجرے نصب ہے اور اگر ہم بیک سائٹ پر چلی جائیں تو یہ قبائلی جو ہے وہ عربی قبائل سے تعلق ٹکتے تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے دور میں یہ ان کی فیملی کے فور فادرز پورانے وقتوں میں وہ ہجرت کر کے ادھر ہندوستان میں آئے تھے اور پھر یہاں پر یہ سلسلہ انہوں نے اپنا چلایا قادریہ سلسلہ سے ان کا تعلق تھا اور یہ تمام معاملات لے کے یہاں پر چلتے تھے ناظرین یہاں پر بابا بلے شاہ کے بارے میں اور شاہ نایت قادری کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ بابا بلے شاہ ایک سید فیملی سے تھے اور سید فیملیوں کا ایک اپنا معاملات ہوتے ہیں اپنے پروٹیکول ہوتے ہیں جس کو فالو ہر حالت میں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے بابا بلے شاہ جب ابتدا میں شاہ نایت قادری سے ملے تو ان کے ہاں بڑی ان کو مقبولیت ملی اور انہوں نے اپنا انہیں مرید بنا لیا اور بابا بلے شاہ جو ایک سیدھا سادھا سا نوجوان تھا وہ ان کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی اور پھر انہی کے ہو کے رہ گئے اور انہوں نے اپنی فیملی کو بھی سائٹ پہ کر دیا اور ٹوٹل جو ہے اپنی جو لائف ہے وہ ڈیڈی گیٹ کر دی تھی شاہ نایت قادری کے لیے اور پھر اس کے بعد انہیں لوگ سمجھانے کے لیے بھی آتے تھے کہ آپ سید فیملی سے ہیں اور وہ شاہ نایت قادری ارائیم فیملی سے ہیں تو آپ کا منصب جو ہے ان سے زیادہ ہے آپ نہیں ان کے مرید بنے اور معاملت ہوں لیکن بابا بلے شاہ تو فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی واپس مڑ کے بھی نہیں دیکھا تو یہ سمام جو سٹوری ہے اس کے اوپر بابا بلے شاہ کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے اور اس کا بند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے برجائیاں منلے بلے ساڑا کہنا چھڑ دے پلان آرائیاں آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکا لائیاں جیڑا سانو سید صدے دوزخ ملن سزائیاں یہ انہائت قادری اور بابا بلے شاہ کی وہ محبت ہے جس کی کہانی جو ہے انہوں نے ایک بند میں پوری ایکسپلین کر دی اور ایک اور چیز بابا بلے شاہ کے حوالے سے اور انہائت قادری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہائت قادری بابا بلے شاہ سے کسی بات پر نراز ہو گئے لوگوں نے جا کے بابا جی کے کانوں میں بابا بلے شاہ کے حوالے سے مختلف قسم کی کہانیاں سننا شروع کر دی اور یہ بھی الزام لگایا کہ بابا بلے شاہ جو ہے وہ اپنے ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے کلام لکھنا شروع کر دیا جو شر کے زمرے میں آتے ہیں تو اس کے اوپر انہائت قادری ان سے نراز ہوئے اور انہوں نے انہیں بلانا بند کر دیا اور اس پہ وہ ڈائلوگ بھی بڑا فیمس ہے کہ آج تو بلے دے بوٹے انوک پانی دینا بند یعنی آج سے جو ہے وہ بلے شاہ کے کو فیض ہم نہیں فیض جاب نہیں کریں گے تو اس کے اوپر وہ جو ایک بڑا مشہور ہے کہ بابا بلے شاہ نے وہ آپ نے سن رکھا ہوا کہ نچ کے یار منانا سامنے ہو یار تنچنا پہندائے تو یہ بھی ایک پوری سٹوری ہے کہ بابا بلے شاہ نے ان کو منانے کے بڑا ہر ہر بار استعمال کیا جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے جا کے بقاعدہ ان کے سامنے نچے اور نچ کے انہیں جو ہے منایا اور یہ بھی سٹوری ہے کہ وہ دور سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ خواتین کا کوئی لباس میں کوئی ناچ رہا ہے تو وہ جب پاس آئے تو دیکھا تو انہوں نے دور سے پھچان لیا کہ یہ بلے شاہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ بلے شاہ ہے اس لباس کے اندر تو انہوں نے آواز دی اور پھر وہ بھاگ کر آئے پھر اس کے بعد دونوں گلے ملے اور اس کے بعد معاملات تیپ آگئے تو یہ جو ہے وہ سارے معاملات ہیں بابا بلے شاہ کے حوالے سے پیر شاہ انایت قادری کے حوالے سے اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا اور مجھے خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ بنیادی طور پر انایت شاہ قادری کا جو مزار ہے وہ لاہور میں مزنگ چنگی کے اندر موجود ہے لیکن جس شخص نے بلے شاہ کو بلے شاہ بنایا ان کے بارے میں بہت کم لاہوریے جانتے ہیں اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنی اس ویڈیو میں اسیس کو لازمی حصہ دار بنایا جائے تو ناظرین آج کی ویڈیو کا یہی پر اختتام کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہم نے انچی مسجد پر کے اوپر بنائی اور اس کے اندر جو ہم نے پیر انایت قادری کا بابا بلے شاہ کا سارا معاملات اور ساری ہسٹری جو کور کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کی جائے گا اپنے مزمان ساز آہد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی یا ان قریب اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ